ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے ان واضح موجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنابر اختلاف کیا بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے اور اگر خدا تیہ کر لیتا تو یہ جھگڑا نہ کر سکتے لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اے ایمان والو جو تمہیں رسط دیا گیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے اسے نہ نین آتی ہے نہ اونگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی بارکاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پسے پشت ہے سب کو جانتا ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی آتا نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیطر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی وہ آلی مرتبہ بھی ہے اور صاحبِ عظمت بھی دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے ہدایت گمرائی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے اب جو شخص بھی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے اور خدا سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے اللہ صاحبانِ ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور کفار کے ولی تاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں بحث کی صرف اس بات پر کہ خدا نے اسے ملک دے دیا تھا جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے تو مغرف سے نکال دے تو کافر حیران رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریہ سے ہوا جس کے سارے ارش و فرش گر چکے تھے تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا تو خدا نے اس بندے کو سو سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ایک دن یا کچھ کم فرمایا نہیں سو سال ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا اور اپنے گدھے پر نگاہ کرو کہ سڑ گل گیا ہے اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم نے التجاہ کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے ارشاد ہوا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے عرض کی ایمان تو ہے لیکن اتمنان چاہتا ہوں ارشاد ہوا کہ چار طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے مانوز بناو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو اور پھر آواز دو سب دورتے ہوئے آ جائیں گے اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسط بھی ہے اور علیم و دانہ بھی جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور عذیت بھی نہیں دیتے ان کے لیے پروردگار کے یہاں عجر بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن نیک کلام اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا بھی سلسلہ ہو خدا سب سے بے نیاز اور بڑا پرتبار ہے ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور عذیت سے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بلکل صاف ہو جائے یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا اور جو لوگ اپنے اموال کو رضا خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرص سے خرش کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو دگنا بنا دے اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے اور اللہ تمہارے آمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں ان کے میچے نہرے جاری ہوں ان میں ہر طرح کے پھل ہوں اور آدمی بوڑا ہو جائے اس کے کمزور بچے ہوں اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو ایمان والو اپنی پاکی در کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لئے پیدا کیا ہے سب میں سے رائے خدا میں خرج کرو اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آگ بند کیے بغیر چھوگے بھی نہیں یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور صدوار حمد و سنہ بھی ہے شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے خدا صاحب وسط بھی ہے اور علیم و دانہ بھی وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر قصی عطا کر دیا گیا اور اس بات کو صاحبان عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے اور تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کروگے یا نظر کروگے تو خدا اس سے باخبر ہے البتہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے اگر تم سطحے کو علل اعلان دوگے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر چھپا کر فقرہ کے حوالے کر دوگے تو یہ بھی بہت بہتر ہے اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ ماف ہو جائیں گے اور خدا تمہارے عمال سے خوب باخبر ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور لوگوں جو مال بھی تم رائے خدا میں خرچ کروگے وہ دراصل اپنے ہی لیے ہوگا اور تم تو صرف خوشنودی خدا کے لیے خرچ کرتے ہو اور جو کچھ بھی خرچ کروگے وہ پورا پورا تمہاری طرف واپس آئے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا یہ صفقہ ان فقرہ کے لیے ہے جو راہ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں ہے ناواقف افراد انہیں ان کی حیاء و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں حالکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کروگے خدا اسے خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرش کرتے ہیں ان کے لیے پیش پروردگار عجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حضن جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گلشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے اور جو اس کے بعد دی سود لے وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے اور خدا کسی بھی ناشکرِ گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے نماز قائم کی زکاة ادا کی ان کے لیے پروردگار کے یہاں عجر ہے اور ان کے لیے کی طرح کا خوف یا حضن نہیں ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبانِ ایمان ہو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کروگے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور اگر تمہارا مقروض تندست ہے تو اسے وسط حال تک مولت دی جائے گی اور اگر تم معاف کر دوگے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بشرتے کہ تم اسے سمجھ سکو اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ایمان والو جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرص کا لیندین کرو تو اسے لکھ لو اور تمہارے درمیان کوئی بھی کاتب لکھے لیکن انصاف کے ساتھ لکھے اسے لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ عملہ کرے اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے اور کسی طرح کی کمی نہ کرے اب اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ نادان گمزور یا مضبون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مضبون تیار کرے اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بناو اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور خبردار لکھا پڑی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا چاہیے قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت موین ہونی چاہیے یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم طریقہ ہے اور اس عمر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک و شبہ نہ پیدا ہو ہاں اگر تجارت نقد ہے جس سے تم لوگ آپس میں اموال کی الٹ پھیر کرتے ہو تو نا لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اگر تجارت میں گواہ بناو تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ عطاعت خدا سے نافرمانی کے مترادف ہے اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہر شہ کا جاننے والا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہیں مل رہا ہے تو کوئی رہن رکھ لو اور ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار ہے اس کو چاہیے کہ امانت کو واپس کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے اور خبردار گواہی کو چھپانا نہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا اور اللہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو وہ سب کا محضبہ کرے گا وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا وہ ہر شہ پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہم نے پیغام الہی کو سنا اور اس کی عطاعت کی پروردگار اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظالمہ بھی پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخضہ نہ کرنا خدایہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ہمیں معاف کر دینا ہمیں بخش دینا ہم پر رحم کرنا تو ہمارا مولا اور مالک ہے اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الف لا مین اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شئے اسی کے طفیل میں قائم ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور طورت و انجیل بھی نازل کی ہے اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے بے شک جو لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے شدید عذاب ہے اور خدا سخت انتقام لینے والا ہے خدا کے لیے آسمان و زمین کی کوئی شئے مخفی نہیں ہے وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محکم اور واضح ہے جو اصل کتاب ہے اور کچھ متشابہ ہے اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہ ہاتھ کے پیشے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور من مانی تعبیلیں کرے حالانکہ اس کی تعبیل کا حکم صرف خدا کو ہے اور انہیں جو علم رسوخ رکھنے والے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کی سب موکم متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے اور یہ بات سوائے صاحبان عاقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تُو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تُو بہترین عطا کرنے والا ہے خدا یا تُو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں اور وہ جہان نم کا ایندھن بننے والے ہیں جو حالت فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیات کی تقصیب کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کافروں سے کہہ دیں کہ انقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤگے اور جہنم کی طرف محشور ہوگے جو بدترین ٹھکانہ ہے تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے جو میدان جنگ میں آمن سامنے آئے کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے اور اس میں صاحبان نظر کے باستے سامان عبرت نصیت بھی ہے لوگوں کے لئے خواہشات دنیا عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر تندرست گھوڑے یا چوپائے کھیتیاں سب مزین اور آراسہ کر دی گئی ہیں کہ یہی مطای دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ کیا میں ان سب سے زیادہ بہتر چیز کی خبر دوں جو لوگ تقویہ اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے یہ سب صبر کرنے والے سج بولنے والے عطاعت کرنے والے راہ خدا میں خرش کرنے والے اور ہنگام سہر استغفار کرنے والے ہیں اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں اور وہ عدل کے ساتھ قائم ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے علم کے آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے صرف آپس کی شرارت کی بنا پر اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گا تو خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کٹ حجدی کریں تو کہہ دیجئے کہ میرا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہے اور میرے پیرو بھی ایسے ہی ہے اور پھر اہل کتاب اور جاہل مشرقین سے پوچھئے کیا تم اسلام لے آئے اگر وہ اسلام لے آئے تو گویا ہدایت با گئے اور اگر مو پھیر لیا تو آپ کا فرض صرف تبلیغ تھا اور اللہ اپنے بندوں کو خوب پہچانتا ہے جو لوگ آیات الہیہ کا انکار جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں آتش جہنم صرف چند دن کے لیے چھوئے گی اور ان کو دین کے بارے میں ان کی افترہ پردازیوں نے دھوکے میں رکھا ہے اس وقت کیا ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہیے کہ خدایہ تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر تو ہی ہر شے پر قادر ہے تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رسط دیتا ہے خبردار صاحبان ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور خدا تمہیں اپنی ہی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو خدا تو بہرحال جانتا ہے اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا بھی ہے اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک عمال کو بھی حاضر پائے گا اور عمال برد کو بھی جن کو دیکھ کر یہ تمنہ کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے عمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخش دے والا اور مہربان ہے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی عطاب کرو کہ جو اس سے روح گردانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے اللہ نے آدم نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیا ہے اب تو قبول فرمالے کہ تُو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا اور میں نے اس کا مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشنما کا انتظام فرما دیا اور ذکریہ نے اس کی کفالت کی کہ جب ذکریہ محراب عبادت میں داخل ہوتے تو اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا ہے رس بے حساب عطا کر دیتا ہے اس وقت ذکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے تمہیں یایہ کی بشارت دے رہا ہے جو اس کے کلمے کی تصدیخ کرنے والا سردار پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا انہوں نے عرض کی کہ میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی جب کہ مجھ پر بڑھابا آگیا ہے اور میری عورت بھی بانچ ہے تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لئے قبولیت دعا کی کوئی علامت قرار دے دے ارشاد ہوا کہ تم تین دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکوگے اور خدا کا ذکر کسرت سے کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے اے مریم تم اپنے پروردگار کی عطاعت کرو سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم خدا تم کو اپنے کلمے مسیح عیسیٰ بن مریم کی پشارت دے رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے وہ لوگوں سے گہوارے میں بات بھی کرے گا اور بھرپور جوان ہونے کے بعد بھی اور سالحین میں سے ہوگا مریم نے کہا میرے یہاں فرزن کس طرح ہوگا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے اور خدا اس فرزند کو کتاب حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا اور میں پیدائشی اندھے اور برس کا علاج کروں گا اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں زخیرہ کرتے ہو جب عیسی نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو ہوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں پروردگار ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے رسول کا اتباع کیا لہٰذا ہمارا نام اپنے رسول کے گواہ میں درج کر لے اور یہودیوں نے عیسی سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسی ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خواست سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برطری دینے والے ہیں اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مدد گار نہ ہوگا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کو مکمل عجر دیں گے اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ تمام نشانیاں اور پرعز حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے بیان کر رہے ہیں عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے لہٰذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علم کے آجانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت قرار دیں یہ سب حقیق واقعات ہیں اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور وہی خدا صاحب عزت و حکمت ہے اب اس کے بعد بھی یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہے نہ کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور عطاق گزار ہیں اے اہل کتاب آخر ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جب کہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا تو اب اس بات پر کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے اور وہ مشرقین میں سے ہرگز نہیں تھے یقینا ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہے اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں اور خبردار ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا ویسی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسی تم کو دی ہے یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ صاحب وسط بھی ہے اور صاحب علم بھی پہلے کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دھیر بر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو یہ اہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقیم کو دوست رکھتا ہے جو لوگ اللہ سے کیے گئے اہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیش ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ خدا ان سے بات کرے گا اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انہی یہودیوں میں سے باس وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ مور دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھ نے لگو حالان ہالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے ہر کس نہیں ہے یہ خدا کے خلاف چھوٹ پولتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو کیا وہ جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پوچھا کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے اہد کو قبول کر لیا تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ میں ہوں اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جب کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات برزا و رقبت یا باجبر و پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اسبات پر نازل ہوا ہے اور جو موسیٰ عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم خدا کے عطاب گزار بندے ہیں اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہے یہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مولت دی جائے گی علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور اور رحیم ہے جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے زمین بھر کا سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے